اس وقت 11 بجنے کو ہیں اور آپ سے کچھ ہی دیر پہلے بھپید پٹیر پہنچے ہیں اور جو موجود افسرز وہاں پر ہیں آدھکاری وہاں پر ہیں ان سے وہ پورے اس حادثے کی جانکاری لے رہے ہیں جگہ کا معاینہ کر رہے ہیں کیسے یہ بلٹوٹا کتنے لوگ اس پر تھے کیسے یہ حادثہ ہوا کتنے بجے یہ حادثہ ہوا کتنے لوگ تھے کتنے بچے کتنی محلائیں کتنے بزرگ یہ سب اپ ڈیٹ وہ لے رہے ہیں وہ یہ کہ 68 لوگوں کی موت ہوئی ہے مرتکوں میں 25 بچے ہیں بہت دکھت 70 سے زیادہ لوگ غائل ہوئے ہیں اور یہ نمبر جو ہے ملنے والوں کا یہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ چوٹیں آئیں ہوں گی اتنی اوپر سے اگر گرے ہیں کچھ جگہ ندی میں پانی کم تھا اور 50 لوگ ابھی بھی لا پتہ ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور اب ان کے بچنے کی سمبابنہ بہت کم ہے کیونکہ پانی ہے اوپر سے کتنی دیر تک پانی میں کوئی رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے اور بھج اور جامنگر سے گروڑ کمانڈوز بھی بھیجے جا رہے ہیں ایفوز کے ایم آئی سیونٹین سٹینڈ بائی پر رکھے گئے ہیں اور ریسکیو اور سرچ آپریشن کے کام میں تاکہی اور تیزی لائی جا سکے اینڈی آر ایف کی دو ٹیمیں وڈودرا سے بھی پہنچے ہیں گوتا کور ہیں فائر بگیٹ کی ٹیم وہاں پر موجود ہے اور اس وقت جو تازہ جانکاری ہے وہ یہ کی گجرات کے سی ایم بھپیندر پٹیل فوراں اپنا ویسٹ کارکرم چھوڑ کر پہنچے ہیں موربی اور جو وہاں موجود ادھکاری ہیں پولس کے آل آف سر وہاں موجود ہیں اور پرشاسن کے تمام لوگ موجود ہیں ان سے جانکاری لے رہے ہیں اور کودا اس جگہ کا معاینہ کر رہے ہیں اب لگ بھگ آپ سمجھ سکتے ہیں ساڑھے چھے بجے یہ حادثہ ہوا ہو پوان نعرہ ہمارے سے ہوگی پوان تو جیسا کہ آپ بتا رہے تھے مکہ مندری پہنچ چکے ہیں اس وقت اور اب وہ جگہ کا معاینہ کر رہے ہیں حادثہ والی جگہ کا ادھکاریوں سے پورا اپ ڈیٹ پوری جانکاری لے رہے ہیں جی بلکل جس طریقے سے یہ گھٹنا بہت بڑی گھٹنا ہے جس طریقے سے ستتر لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں سیویل اسپطال سے ستتر لوگوں کی موت کی پسٹی ہو چکی ہے پجاس لوگ ابھی بھی مسنگ بتائے جا رہے ہیں تو خود مکہ مندری اور گریہ مندری موقع پر پہنچے ہیں اور ستتی کا آنکلن کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں موقع معاینے کے بعد ان کو اسپطال بھی جانا ہے پیڑیتوں سے ملنے کے لیے جو خائل لوگ ہیں ان سے ملنے کے لیے اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ اگلے دو سے تین گھنٹے بہت کروشل ہیں کیونکہ سب کی کوشش یہ ہے کہ اگلے تین گھنٹے میں اس پوری کاروائی کو سمیٹا جائے اس سرچ آپریشن کو ختم کیا جائے اور اب چونکہ جب مکہ مندری خود پہنچ گئے ہیں تو وہ خود ان سب ہی گتیویدھیوں کو مونیٹر کر رہے ہیں پاون آپ سے تھوڑا یہ بھی جانکاری لینا چاہیں گے کہ یہ ریسکیو آپریشن ختم ہو گیا اس بات کا اعلان کیا انڈی آر ایف کی ٹیم کرے گی پرشاسن کی طرف سے کوئی کرے گا یا مکہ مندری بھی کوئی بائٹ دے سکتے ہیں کچھ بیان دے سکتے ہیں ابھی دیکھئے جیسے ہی وہ ہم نے اس طرح کے کئی ریسکیو آپریشن دیکھے ہیں اس میں انڈی آر ایف جواب دے ہوتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تو فائنل کال ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہوگا ریسکیو یا کہیں کہ سرچ اوپریشن ختم ہوا ہے یا نہیں ہے کیونکہ انڈی آر ایف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ریکویسٹ پر آتی ہے تو وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو ریپورٹ کرتی ہے اور وہ ان کو ڈپلائی کرتے ہیں تو اس پروٹوکول کے تہت انڈی آر ایف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آدیش کے تہت پورا سرچ اوپریشن کر رہی ہے جب موقع پر موجود ادھیکاری ڈی آر ایف کے جوانوں اور آفیسرز کے ساتھ مل کر یہ تیہ کر لیں گے کہ اب سرچ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے جو مسنگ لوگ بتائے جا رہے تھے وہ ہمارا آنکڑا مل گیا ہے ہمیں تو اس کے بعد یہ سرچ اوپریشن ختم ہوگا لیکن اس طرح ہے کہ سرچ اوپریشن کئی بار زیادہ لمبے چلتے ہیں کیونکہ پانی کی وجہ سے رات کو ویزیبیلٹی کم ہے رات کو ڈائیورس نہیں دیکھ پائیں گے کہاں کوئی شو ہے یا نہیں ہے تو اسی لیے یہ رات کافی لمبی سرچ والی رات ہونے والی ہے اور اسی وجہ سے وقت زیادہ نہ لگے اسی لیے ریسورسز کو لمبا یا کہیں کہ ملٹیپلائی کیا گیا ہے جس میں چاہے ایر فورس کے گروڑ کمانڈوں ہوں ڈی آر او فو یا فائر بریڈ کے ڈائیورس ہوں تو یہ فورس ملٹیپلائیر اس لیے ہے تاکہ ایک چھوٹے چھوٹے حصے کو کومنگ کرتے ہوئے جلدی سے اس پورے علاقے کو کلیر کیا جا سکے کہ یہاں کوئی اور شب نہیں ہے ہوون ذرا یہ بھی سمجھائیں اب چونکہ اتنے گھنٹے بیٹ چکے ہیں تو بہت سمحابنا کم ہے کہ جیویت بچے ہو لیکن ریسکیو آپریشن ساری رات چلے گا یا پھر اجالہ ہونے کا انتظار کیا جائے گا جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ جو ڈائیورز ہیں جو تہراک ہیں جو گوتاک ہو رہے ہیں ان کے لئے بھی مشکل ہوگا اس میں ریسکیو آپریشن کو انجام دینا جہاں تک ہمیں جانکاری مل رہی ہے یہ ریسکیو آپریشن رات کو بھی چلے گا فیلحال یہ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور جہاں تک ڈائیورز کی بات ہے ان کے گوتا لگانے میں بھلے ہی ہو نہ ڈھونڈ پائیں چونکہ یہ سارا سرچ آپریشن بریج کی لائن پہ ہے کیونکہ لوگ اوپر سے گرے اور جو گر کے ادھر ادھر نہیں جا پائے وہ بریج کی لائن کے نیچے ہیں تو ایک سیدھی لائن میں سرچ آپریشن ہے یہ ایک بیسک رائٹیریا انہیں کلیر ہے کس علاقے میں سرچ کرنا ہے پانی کا ستر ادھکتم دس فیٹ ہو سکتا ہے کہیں گڑڈہ ہو تو ورنہ پانی بہت ٹھہرا ہوا ستہی پانی ہے ڈائیور اگر اترتے تو نہیں دیکھ پائیں گے بہنا مشکل ہے اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کیونکہ پانی ہے وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے اور بریج کے پار ایک چیک ڈیم ہے جس کی اونچائی پانچ سے سات فیٹ ہوتی ہے پانی کو روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے پریشاسنگ کی کوشش ہے کہ اس چیک ڈیم کو توڑ دیا جائے تو کچھ گھنٹے میں وہ پانی ترنت نکل جائے گا تو پھر اس طرح سے ڈائیور والی سچویشن نہ آئے ایسی استیتی بن رہی ہے اس سے تصویر یہ سپشت ہو جائے گی کہ وہاں اور زیادہ شب نہ ہو بلکل تو جیسا کی پاون بتا رہے تھے کہ رات بھر آپریشن سرچ آپریشن چل سکتا ہے اور جو اس وقت کی بڑی خبر ہے بھپیند پٹیل وہ پہنچ چکے ہیں موربی اور اس وقت حادثے کی جگہ پر وہ معاینہ کر رہے ہیں جو تمام عدیکاری وہاں موجود ہیں ان سے اپ ڈیٹ لے رہے ہیں ان سے جانکاری لے رہے ہیں اور یہ پورا حادثے والا جو ستھل ہے جو جگہ ہے اس کا معاینہ کر رہے ہیں مکہ منتری بھپیند پٹیل اب ظاہر بات ہے یہاں کے بعد جیسا کی پاون بھی بتا رہے تھے وہ جائیں گے اس ہاسپٹل جہاں گھائلوں کو لے کر جایا گیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں مکہ منتری بھپیند پٹیل پہنچے ہیں حادثے والی جگہ اور پاون جیسا کی آپ بتا رہے تھے کہ کچھ دیر یہاں رہیں گے اس کے بعد وہ جائیں گے ان گھائلوں سے ملیں گے جو اس حادثے میں گھائل ہوئے ہیں جب بلکل وہ یہاں رہیں گے اس سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کو اوورسی کرنے کے لیے وہ وہاں پہنچے ہیں جو اب پل ملا کر ریسکیو کی بجائے سرچ آپریشن ہے تو اس پر وہ ادھیکاریوں کو آدیش دیں گے اور یہ بھی امید جتائی جا رہے ہی ہے کہ وہ اسپٹال میں جو کھائل لوگ ہیں ان سے ملنے کے لیے بھی جائیں گے ان کی کوشش یہ ہے کہ جو سرچ آپریشن چل رہا ہے اس کو کلوزلی مونیٹر کر سکیں اسی لیے وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور اسی کڑی میں وہ معاینہ کرنے کے بعد ادھیکاریوں کے ساتھ پوری ستھتی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ سائیٹی کی ٹیم اپنا کام کرے گی جاج کرے گی لیکن اس سے پرے ضرور مکھے منتری ادھیکاریوں سے جاننا چاہیں گے کہ فرسٹ انفورمیشن کیا ہے کیا جانکاری ملی تھی کیا ستھتی تھی جو موقع پر پہلے ادھیکاری پہنچے تھے انہوں نے کیا کیا کیسے جانکاری دی وہ ضرور لینا چاہیں گے جس کام کے لیے آپ گجرات گئے تھے وہ ویدھان سبا الیکشنز ہیں اسیمبلی الیکشنز ہیں تو آپ جنتا کی نبز پکڑ رہے ہیں نیتاؤں کی نبز کو آپ بھاپتے پکڑتے ہیں اب کل کا جو دن ہے وہ سوشل میڈیا میں بھرا پڑا ہوگا یعنی ویپکش پورے طریقے سے حملہ ور نظر آئے گا اس کی امید بہت زیادہ آپ بھی ایسا سنس کر پا رہے ہیں بلکل اس مدنے پر راجنیتی ہوں گے سوال پوچھے جائیں گے کہ آخر یہ تپڑا حادثہ کیسے ہو گیا اس کی لاپروہی کس کی ہے اور اس لاپروہی ڈھونڈنے کی کوشش میں راجنیتک نشانیں سادھے جائیں گے اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے جس طرح کی گھٹنائیں ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں چناؤ کے دوران اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس پر راجنیتک بیانبازی کوئی نئی بات نہیں ہے اور ویسی ہی بیانبازی سوشل میڈیا پر ابھی دکھنی شروع ہو گئی ہے اور الگ الگ اینگل سے اس گھٹنا کی ویاکھیا کی جا رہی ہے اور اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ گجرات میں چناؤ کا اعلان ہونے والا ہے اور اس سے پہلے اگر اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ضرور انگلیاں اٹھیں گی اور ہر کوئی سوال اٹھائے گا کہ اس حادثے کے لئے سمدار کون ہے اور جب سوال اٹھانے والے ویپکشی دل راجنیتک پارٹیاں ہوں تو ان کے نشانے پر ان کے راجنیتک پرتیدوندی ہوں گے یہ کوئی نئی بات نہیں اچھا پاون یہ بتائیں کچھ یہ جانکاری مل پائی ہے کہ جو حادثے کا شکار ہوئے ہیں وہ لوکلز تھے شردھالو تھے کچھ اس میں ٹورس تھے دوسری جگہوں سے بھی گجرات کے آئے تھے باہر سے بھی کچھ آٹ آف سٹیٹ بھی لوگ آئے تھے کچھ فارنرز بھی تھے کچھ اس بارے میں ابھی تک پتہ چل پایا ہے کیا پنکا جی ایک بات یہ بلکل پشت ہے موربی سٹی کو اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے یہ سیمی اربن ٹاؤن کہلاتا تھا لیکن اب آربنائیزیشن ہوا اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے ٹائل ادیوگ ٹائل ادیوگ نے بڑی وکاس کیا اور موربی کی ٹائلز پورے یورپ میں یورپ تک جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے آربنائیزیشن کا وکاس ہوا اس لیے موربی میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سبھی لوکل لوگ ہیں یا پھر وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو موربی کی ان ٹائل فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جو اتر بھارت سے پوروانچل سے لوگ آتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے جو گراؤنڈ سورسز وہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر لوکل لوگ ہیں ہمیں میں لوٹا ہوں آپ سے جواب میں لوں گا ہمیں ایک دم لیٹس تصویر اس وقت اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ریسکیو کا کام وہاں جب چل رہا تھا تو ٹیوب کے ذریعے جو گوتا کھو رہے ہیں اور تمام جو لوکل لوگ ہیں جو ہیلپنگ ہینڈ دیتے ہیں جو ٹیم ہوتی ہے ہمارے ریسکیو کے لیے وہ اترے ہوئے ہیں پانی کے اندر آپ دیکھئے یہ کچھ دیر پہلے کی ہی تصویر ہے ٹیوب کے ساتھ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے جو لوکلز وہاں پر ہیں اس کے علاوہ گوتا کھو رہے ہیں اب مدد کا ہاتھ جو ستھانیے لوگ ہیں وہ بھی بڑھاتے ہیں کیونکہ اتنی دکھت گھڑی میں ہے اتنا بڑا حادثہ ہو جائے انہی کے شہر میں تو وہاں تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے آتے ہیں اور ہم نے اکثر دیکھا اس طرح کہ جب بڑے حادثے ہوتے ہیں تو لوگ صرف تماشا نہیں دیکھتے لوگ وہاں پر ہاتھ دیتے ہیں مدد کا اور یہ بہت اچھی بات ہے اور یہاں ہم تصویروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک دکھت حادثہ ہوا اتنا بڑا حادثہ ہوا تو جو لوگ ہیں وہ پورا مدد کرنے کے لیے وہاں پر جھٹے ہوئے ہیں جو ٹیوب ہے اس کے ذریعے اس کے علاوہ NDRF کی ٹیم تو ہے ہی وہ بھی اس وقت سرچ آپریشن جیسا کی پاون بتا رہے تھے اب اتنی دیر ہو گئی حادثے کو ہوئے ایسے میں سمبھاونا بہت کم بچتی ہے کہ جیویت بچے ہوں گے لیکن پھر بھی لوگ وہاں جھٹے ہوئے ہیں پرشاسد جھٹا ہوا ہے ابھی مکہ منتری پہنچے ہیں بھپندر پھٹیل کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ راجے منتری بھی ہیں تو وہ بھی معاینہ کر رہے ہیں جگہ کا اور جیسا پاون بتا رہے تھے کچھ دیر میں وہ ہسپٹل جائیں گے جہاں گھائلوں کو لے کر جائے گیا ہے ان کا حال چال جاننے کے لیے اور یہ جو سرچ آپریشن ہے یہ رات بھر بھی چل سکتا ہے پاون ہم ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں ایک کلپ دکھا رہے ہیں اس میں ہم دکھا رہے ہیں کہ جو لوکل ہیں لوگ ستھانیہ لوگ وہ بھی مدد کا ہاتھ اپنا دیتے ہیں جو گوتا کھور ہیں وہاں پر اور جو انڈی آر ایف کی ٹیم ہیں ان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کام کرتے ہیں بلکل پنکج ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فرسٹ ریسپونڈر یعنی سب سے پہلے موقع پر مدد کے لیے پہنچنے والے لوکل لوگ ہوتے ہیں اور انڈی آر ایف کی مدد کرنے کے لیے بھی جو ستھانیہ لوگ ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے اور ویسی ہی کچھ تصویریں یہاں پر دیکھنے کو نظر آ رہی ہے کیونکہ انڈی آر ایف بوٹ کے ذریعے اس پوری ندی کا سرچ کر رہی ہے تو جو لوگ جب بوٹ کنارے آتی ہے تو وہاں اگر کوئی شو ہے اس کو اٹھانے اور باہر نکالنے کی مدد کرتے ہیں یہ تو انڈی آر ایف کی موجودگی ہے جو شروعاتی ویجولز آئے تھے جس میں کچھ لوگ گھائل دکھائی دے رہے تھے اور کچھ بے سودھ لوگوں کو پانی سے نکالا گیا تھا وہ فرسٹ ریسپونڈر یعنی سب سے پہلے مدد کے لیے آنے والے ستھانیے لوگ ہی تھے جنہوں نے بہت سے لوگوں کو نکالا اور بہت سے لوگ جو پل سے لٹکے ہوئے تھے ان کو وہاں سے باہر نکالنے میں اپنے بھومی کا آدائی تو یہ ویسی ہی کچھ تصویریں آپ کے سامنے رکھی ہیں جہاں لوگ مدد کر رہی ہیں لوگوں کو بلکل پاور اور اس وقت ہم دو تصویریں اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں باہی طرف جو تصویر ہے وہ شنیوار کا ویڈیو ہے کل کا ویڈیو ہے آپ دیکھئے وہاں کافی جو یوہ نوجوان ہیں وہ پل کے اوپر چڑے ہوئے ہیں اور بیچ میں ٹھہر رہے ہیں دونوں طرف سے پل کو ہلا رہے ہیں لاتوں سے ہلا رہے ہیں ہاتھوں سے ہلا رہے ہیں جو کیبلز ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر کھیچ رہے ہیں پوری طرح سے جھول رہا ہے یہ سسپنشن بریج جو ہے آپ دیکھئے کہ اس طرح سے ہل رہا ہے اور ہوا میں جھول رہا ہے اور شاید یہی ایک وجہ ہوتی ہے کئی بار اس طرح کی لاپرواہی جب آپ کرتے ہیں اس طرح کی جب حرکت آپ کرتے ہیں آپ یہ صرف گزرنے کے لئے پل ہے اس پہ کھڑے ہونے کے لئے نہیں ہے بہت دیر تک کھڑے ہونے کے لئے نہیں ہے اور اب یہ آج کی تصویر آپ دیکھئے اس پل کا کیا حال ہے ٹوٹ کر یہ پوری طرح سے نیچے گر گیا اور ایسے میں ابھی تک جو جانکاری مل رہے ہیں آٹھ سٹھ لوگوں کی موت کی خبر ہے جن میں پچیس بچے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا دکھت یہ اور کتنا بڑا حادثہ ہے اور اسی کے قریب لوگ غائل ہیں پچاس لوگ مسنگ ہیں اور مسنگ مطلب اتنی دیر سے اگر وہ پانی میں ہیں تو ان کے جیوت بچے رہنے کی بہت کم سمبھاونا ہے انڈی آریف کی دوٹی میں وڈودرا سے پہنچی ہیں اس کے علاوہ بھج اور جامنگر سے گروڑ کمانڈوز پہنچے ہیں ایف اوز کے ایم آئی سیونٹین سٹینڈ بائی پر رکھے گئے ہیں اور زبدست تیزی آئے کام میں اس کی پوری کوششیں زلہ پرشاسن کی طرف سے ہو رہی ہیں سرکار کی طرف سے ہو رہی ہیں پاون کچھ اور جانکاری مل پائی سی ایم جو ہم لگاتار دشکوں کو بتا رہے ہیں کہ ابھی تو گھٹنا ستل پر ہی ہیں جہاں یہ حادثہ ہوا ہے پھر اس کے بعد ہسپٹل جائیں گے اور پھر کیا آج موروی میں ہی رکیں گے اس بارے میں کوئی انفرمیشن ہے اگر آپ کے پاس تو بتائیے بلکل یہ سپش جانکاری ہمارے پاس ہے کہ خود گجرات کے سی ایم اور گریہ منتری آج رات وہیں رکیں گے موروی میں رک کر ہی پوری استطیق کا جائزہ لیں گے اور جب تک سبح تک یہ تصویر سپش نہیں ہو جاتی تب تک وہ موروی میں ہی بنے رہیں گے تو اس بات بھی کوئی شنکہ نہیں ہے کیونکہ یہ حادثہ بہت زیادہ بڑا ہے گجرات کے نظریے سے دیکھیں تو دو ہزار کے آس پاس موروی میں انیس سو پیچاسی میں ایک بار بار آئی تھی جو کی بھینکر بار تھی ڈیم ٹوٹا تھا جس میں ایک بڑے ستر پر جانمال کا نقصان ہوا تھا لیکن حال فلحال کی کچھ ورشوں میں اتنا بھیشن حادثہ میں ذرا روکنا چاہوں گا آپ کو پاون ہم تصویروں میں دکھا رہے بھپیندر پٹیل سیدھا وہ جو ہاتھ سے والی جگہ ہے ہرے رنگ کے کرتے میں نظر آ رہے ہیں بھپیندر پٹیل اور تمام پولیس کے عادی کاری زلا پرشاسن کے لوگ اور ہرسانگوی بھی نظر آ رہے ہیں تصویروں میں ہاتھ سے والی جگہ پر پہنچے ہیں بھپیندر پٹیل لگاتار آپ کو بتا رہے تھے اب تصویریں آئی ہیں ان کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا کہ آپ بولتے ہیں تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی اب بھپیندر پٹیل پہنچے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آپ بولتے ہیں وہ اب ظاہر بات ہے جب وہ بولیں گے ان کے پاس پوری پشت جانکاری ہوگی انڈی آر ایف کی ٹیم وہاں موجود ہے زلا پرشاسن وہاں موجود ہے پورا سرکاری عملہ وہاں ہے پولیس عدیگاری وہاں پر موجود ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں انہیں تفصیل سے بتایا گیا ہوگا کیسے یہ حادثہ اب آپ دیکھئے پول کی کل کیا حالت تھی اور آج کیا حالت ہے ایک دم ٹوٹا ہوا یہ پول کیبلز ٹوٹے ہوئے ہیں یہ اس وقت کی ایک دم تازی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک دم اس وقت کی یہ تصویر ہے موربی سے سیدھی لائف تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اب دیکھئے پول کا کیا حال ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹائرز اور بوٹس اور اس وقت انڈی آریف کی ٹیم ہے کیونکہ جیسا کی پون بتا رہے تھی کہ ایک سپاٹ پر وہ پول ٹوٹ کے گرا ہے تو ایسی سمبھاونا بہت کم ہے ٹھہراوہ پانیے کی بہ گئے ہوں گے لوگ یعنی اسی جگہ پر ہوں گے تو یعنی سرچ آپریشن جو چلانا ہے وہ اسی ایریا میں چلانا ہے آپ دیکھئے بوٹ لگ بگ اسی ایریا میں گھوم رہی ہیں گوتا کھور وہاں پر ہے اندھیرہ ہے ایسے میں اس آپریشن کو انجام دینا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن باوجود اس کے پوری مستعدی سے اس وقت انڈی آریف کی ٹیم مستعد ہے گوتا کھور وہاں پر ہے فائر بریگیٹ کی ٹیم موجود ہے موقع پر اور سرچ آپریشن چل رہا ہے اور پورا انشور کیا جائے گا کہ جو مسنگ ہے وہ ان کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے انہیں اوپر لائے جا سکے تو اس کوشش میں اس وقت جھٹے ہوئے ہیں یہ سیدھی تصویر ہیں آپ مور بھی سے لائیف تصویریں دیکھ رہے ہیں ریسکیو آپریشن اس وقت چل رہا ہے بوٹس وہاں پر ہیں انڈی آریف کی ٹیم وہاں پر ہے گوتا کھور نیچے اتر رہے ہیں پانی میں اور ظاہر بات ہے بہت زیادہ گہرا نہیں ہے یہ پانی ٹھہراوا پانی ہے کرینز بھی وہاں پر آ گئی ہیں اور ہر طرف سے پوری طریقے سے اس وقت تیزی لائی گئی ہے تاکہ جلد سے جلد وہ جو مسنگ لوگ ہیں ان تک پہنچ سکے ریسکیو ٹیم تو آپ دیکھیں اس وقت مکھے منتری بھی وہاں پر موجود ہیں اور آن دا سپارٹ اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے اس کی پل پل کی جانکاری وہ لے رہے ہیں کرین وہاں پر لگی ہوئی ہے اور ہر طریقے سے اینڈی آریف کی ٹیم وہاں پر ہے پولس وہاں پر ہے زلہ پرشاسن کی ٹیم وہاں پر ہے اور اب تو خود مکھے منتری گریراج منتری وہاں پر موجود ہیں اور اور اب ظاہر بات ہے پوری تیزی اس وقت کام میں آئی ہے اور دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کچھ دیر پہلے کی تصویر ہے لیکن یہ سیدھی لائیو تصویر جو بائی تصویر ہے اور پانچ سدس سی ایس ایٹی ٹیم کا گھٹن کر دیا گیا ان کے نام بھی ہم نے آپ کو آپ سے کچھ دیر پہلے دکھائے تھے اور وہ لوگ اب اس پورے حادثے کی جانچ کریں اور یہ پل کیسے ٹوٹ کر گر گیا نیچے مڑ گیا آپ دیکھئے یہ یہاں سے لے کر دوسرے چھوڑ تک یہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے پل کا جہاں سے یہ پل شروع ہوتا ہے اور پھر بیچ میں ٹوٹ کر یہ گر گیا اور وہ دور جو روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پر وہ دوسرا چھوڑ تھا وہاں تک یہ پل تھا لیکن یہ بیچ میں سے ٹوٹ کر گر گیا اور اس میں پانچ سو لوگ تھے اور ابھی بھی پچاس لوگ لاپتہ ہیں مسنگ ہیں اپس توڑ پاڑ